السلام علیکم خوش آمدید اس کو ماس دیکھا جاتا ہے رییکٹرن کا کتنا ماس گیوین ہے یہاں پہ رییکٹرن کا صرف اور صرف دو ماس اور اس ٹریکیومیٹری کے سوال میں کتنے ماس گیوین ہوتے ایک ہوتے اچھا اگر خدا نہ کہا سوال تین ماس گیوین ہو جائے ویسے تو کورس کے اندر نہیں ہوتا انٹر لیول تک اگر تین ماس گیوین ہو جائے چار ماس گیوین ہو جائے وہ بھی لیمیٹنگ رییکٹرن کے اندر آئے گا اکیلا ہوگا تو اس ٹریکیومیٹری کا میتھین کا ہے تو ڈیٹا میں یہی میں نے لکھا ہوا ہے اگلا جو ایسٹو او بولوکوں کو سارا ایسٹو او کہی نہیں لکھا ہوا نظر آرہا ہے اصل میں اسٹیم کو ہی نا ایسٹو او کہا جاتا ہے یہ پانی کا گیسیس فارم میں ہوتا ہے جیسے کہ جب یہ ایسٹو او برف بن جاتا ہے تو اس کو مائز بول دیتے ہیں لیکوڈ بن جاتا ہے تو وارٹر بول دیتے ہیں اس طرح سے جب وہ گیس بن جاتا تو اس کو ہم اسٹیم کہتے ہیں تو یہ 14.4 دیا ہوا ہے پھر اس کے بعد limiting reaction معلوم کرنا ہے یہ رہا determined limiting reaction وہ والا چیز یہاں اور ساتھ میں کہہ رہا mass of hydrogen gas معلوم کرنا یہ رہا ہمیشہ آپ نے کرنا ہے کیا ہے جو بھی mass میں value دیوی ہوتی اس کو ہم مول میں convert کرتے پریویس ویڈیو میں ساری بات ہم کر چکے ہیں تو یہ دونوں mass میں تھا تو CH4 کا mass 28.8 ہے اور CH4 carbon کا 12 اور hydrogen کا ایک ہوتا 4114 اور 12 ہے اس میں انٹ کیا تو سر ملا کے 16 ہوگی اس کو divide کریں گے calculator میں 1.8 مول انصر آ جائے گا H2 کے لئے کام کرو گے تو اچھا یہ H2O کے لئے کرنا ہے H2O نہیں یہ H2O کے لئے water کے لئے جب ہم water کے لئے کام کریں گے تو formula یہی ہوگا H2O کا mass کتنا دیا 14.4 اور H2O کا molar mass oxygen کا 16 ہوتا اور hydrogen کا ایک اور ایک دو تو یہ دو اور 16 18 یہاں پر آجے گا اور اس کا مول آگے 0.8 اب اس کے بعد کا جو کام ہے given لکھا جاتا ہے اس کے نیچے بھی ہم لکھ دیں گے given اس کے نیچے بھی ہم لکھ دیں گے given اور اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے required کیونکہ ساری required نہیں ہمیں تو H2O کے لئے بات کرنی ہے نا تو اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے required ٹھیک ہے اس بار CEO کے بارے میں کوئی دامو نشان نہیں سوال میں بس دو reactant given ہے اور ایک product ایک معلوم کرنا limiting reaction کا سوال ہے اب کرنا ہے کیا ہے سب کا مول لکھ لیجئے اس کا مول کتنا ہے one مول ہے اس کا مول یہاں پہ کتنا موجود ہے one مول ہے یہ بھی وہ کتنا ہے وہاں پہ three مول ہے جب سوال کے مطابق یہ تو equation کے مطابق one ہے یہ one ہے اور وہ کتنا ہے three ہے جب CH4 کہا جارہا one point eight مول ہوگا تو وہ اچھا one point eight اور H2O کتنا مول ہوگا zero point eight مول ہوگا تو اس ٹائم وہ کتنا مول ہوگا تو یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہوگا جب تک ہمیں clear نہیں ہو جائے کہ ان دونوں میں سے limiting reaction کو limiting reaction کا جو product ہوتا وہی accepted ہوتا ہے تو آپ نے اس کو convert کرنا پہ پہلے check کرنا پڑے گا heading لگائیں گے یہاں پہ جیسے ہر بار لگاتے وہ آ رہے تھے four checking of limiting reaction limiting reaction کو check کرنا ہے اب reaction تو دونوں ہیں یہاں پہ CH4 بھی ہے four CH4 اور دوسرا کونے یہاں پہ H2O بھی ہے تو ایک کام پہلے CH4 کو check کریں گے اور پھر اگلا کام جو کریں گے ہم H2O کے لئے کریں گے تو یہ کام نا آپ لوگ خود سے کریں میں ویڈیو کو کٹ کر کے آگے بڑھا دوں گا آپ لوگ پھر کرنے کے بعد نہ اپنے answer کو match کر لیجئے کہ آپ کا answer match ہو رہا ہے کے نہیں ہو رہا ہے چلے جی میں نے نکال لیا آپ نے بھی امیریں نکال لیا ہوگا اپنے answer کو اگر match کر لو تو زیادہ بہتر ہے اگر جن لوگوں نے نہیں نکالا ہے تو دیکھ لیجئے تھوڑا سا میں اس پر سرسری طور پر اس پر آپ سے بات کر لیتا ہوں کہ چیکنگ تک تو ہم نے کر لیا تھا کہ آپ میں limiting reaction چیک کرنا ان دونوں میں سے کون سا ہے تو پہلے ہم CH4 کو اس سے سب compare کریں گے تو اس کو آپ بھول جائیے کہ یہ H2O نہیں ہے پھر ان دونوں کو ایک مول تین H2 دے رہا ہے تو یہی لکھا 1 مول آف CH4 gives 3 مول آف H2 اب دونوں طرف آپ کو کتنے کے لیے یہ تو چھپا رہے گا decide 1.8 کے لیے تو اس value کو ہم نے دونوں طرح multiply کیا اس کے نتیجے میں یہ answer آیا اور ہمیں بتا رہا ہے کہ CH4 جو ہے یہ کتنا مول دے گا ہمیں H2 کا 5.4 اب یہ فیصلہ تو تب ہی ہوگا جب دوسرا comparison کے لیے آئے گا کہ یہ values کے comparison کم ہے یا یہ values کے comparison زیادہ ہے ساری چیزیں پرانے والے میں ہم نے بات کی ویڈی پریویس ویڈیو گئے ہیں تھا اب اسی طرح سے نیچے والے کے لیے کام کریں گے H2O کے لیے تو اس کو چھپا دیں گے تو ایک مول تین کو دے رہا ہے 1 مول H2O کتنا produce کر رہا ہے تین مول کو ہمیں کتنے کے لیے decide کتنا ہے 0.8 کے لیے تو اس value کو دونوں طرح multiply کر دیا اور multiply کرنے پہ آخری answer ہمارے پاس آیا ہے 2.4 اور یہ 2.4 کس سے produce ہو رہا ہے H2O سے تو H2O کا answer اوپر بھی یہ نیچے بھی ہے تو اوپر والا مول کتنا ہے 5.4 اور نیچے والا کتنا ہے 2.4 تو ہمیں clear پڑا چل رہا ہے کہ 2.4 چھوٹی value ہے اور یہ value کس کے نتیجے میں آیا ہے H2O کے نتیجے میں آیا H2O نے اتنا product produce کیا ہے product تو اس نے بھی produce کیا ہے لیکن زیادہ والا ہم نہیں لیتے کم والے کو لیتے تو اب یہ heading ڈال کر ہمیں لکھنا پڑے گا کہ 4 selecting of limiting reactant تو یہ wording بھی وہی جیسے آپ لوگ پیچھے لکھتے آ رہے تھے ویسی یہاں پر بھی لکھیں گے کہ scenes the moles of H2 is less by H2 ابھی میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے wording میں نے لکھ دیا اس کے بعد وہاں تو checking of limiting reactant تھا یہاں پر 4 selecting of limiting reactant کہ بھائی ان دونوں میں سے limiting reactant کو نہیں ہے تو جو کم product produce کرتا ہے تو یہی لکھا وہ scenes the number of moles of H2 H2 ہمارے پاس produce over 2.4 بھی اور 5.4 بھی لیکن کم کس سے ہو رہا ہے produce by H2O is less جو H2O سے product بن رہا وہ ہمارے پاس less بن رہا ہے therefore اس لیے H2O کو ہم نے کیا مان لیا limiting reactant مان لیا اور جو accepted mole ہے جو سچا product ہے جو real ہے جو حقیقی ہے وہ یہ والا ہمارا جو product حاصل ہوگا تو آپ یہاں لکھئے گا so moles of کیا نکل کر آرہا ہے H2 نکل کر آرہا ہے H2 کا mole کتنا آرہا ہے 2.4 mole اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے وہ صرف یہ نہیں پوچھ رہا تھا mole نہیں پوچھ رہا تھا ہم سے پوچھ رہا وہ کیا mass یہی تھا نا سوال کے اندر mass of hydrogen gas produce پوچھ رہا ہے تو آپ اسے convert کر دو convert mole into mass unit اور کام کس کے لئے کر رہے ہیں 4 H2C کے ساتھ لکھ دیجئے گا 4C کے ساتھ ملا کر H2 mole کا فارملہ کیا ہے mole is equal to اوپر ہوتا mass اور divide by molar mass mole کتنا نکل کر آیا ہے 2.4 is equal to mass molar mass کتنا ہوگا H2 کا molar mass جب نکالیے گا تو ایک اور ایک دو ہی ہوگا یہ ادھر چلا جائے گا 2.4 2.4 اور multiply by 2 is equal to mass finally جب آپ کا mass نکل کر آیا تو یہ ہو جائے گا 2.4 کو جب multiply کریے گا تو 2.4 اور 4.2.8 یہ آگیا final answer تو اس طرح سے ہم limiting reaction کے تمام question کو کرنے میں سفل ہو چکے ہیں مکمل ہو چکا ہے تین سوال تھا تینوں کا آپ کے پاس link وغیرہ موجود ہے پہلا جو ہے وہ اس کی ویڈیو کی لیند اچھی خاصی 30 minute ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس سے سکھنے کو بہت کچھ ملے گا یہ جو limiting reaction کا سوال ہے میں نے بہت short میں آپ کو کروایا ہے short سے مراد ہے کہ steps سارے ہیں یعنی کہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ نہیں لکھی لیکن پہلے والی ویڈیو میں میں نے کوئی بھی چیز ہٹایا نہیں تھا کوئی بھی چیز skip نہیں کیا تھا سب آپ کے ساتھ لکھ رہا تھا تو وہ ویڈیو ضرور دیکھئے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا limiting reaction تھا اور اس کے بعد جو part ہے axis of reaction axis of reaction میں نے بہت detail میں آپ کو بتایا تھا کس طرح سے نکالا جاتا ہے زیادہ تر وہ آپ کو ہر جگہ ملتا نہیں ہے تو یہ آپ کا تینوں part یہاں پہ مکمل ہوگی اب جو اگلا آخری topics کے اندر ہے وہ percentage yield ہے theoretical yield ہے practical yield ہے یہ سب ہم نکالیں گے تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ